عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو دی برس کی جانبی سے السلام علیکم بہت آج آپ کے سامنے آپ ہی کے سوالات کو مندر نظر رکھتے ہوئے کیونکہ بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو کہ پوچھتے ہیں کہ جناب علی کنانچی سے لاہور ہمیں برس مگان ہیں یا لاہور سے کنانچی میں برس مگان ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کیا بائی ٹرین ہم اس کو بھیج سکتے ہیں یا بائی بس بھیج سکتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں جو میرا ایکسپرینس رہا ہے میں نے بائی ٹرین بھی بیجے ہیں اور بائی بس بھی لیکن اس میں کیا کیا پرابلمیں آئیں یا کیا کیا سہولتیں نظر آئیں وہ تمام کے تمام میں آج آپ کے سامنے ڈسکس کر لیتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ دیکھیں اگر ہم یہاں سے لاہور بیجتے ہیں بائی ٹرین ہو یا بائی بس کم از کم دس سے بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے یا سولہ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تو کیا آپ کا برس اتنا جو ہے ٹائم پیریٹ گزار سکے گا بغیر پانی کے بغیر خوراک کے تو اس کام کے لیے مقصود طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے جس سے کہ آپ کے برس ماشاءاللہ ایک اچھے طریقے سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی بھوک پیاس بھی نہیں لگتی اور وہ وہاں جا کر بھی بہتر رہتے ہیں بیوز آپ یہ دیکھ لیں پچھلے دنوں جو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی لوٹینو کے حوالے سے اس کے لیے ایک روکیسٹ آئی تھی یہ ہماری سبکرائبر ہیں بابر صاحب جو کہ اٹلی میں ہوتے ہیں انہوں نے لاہور میں اپنے بھانجے کے لیے مجھ سے برس منگوائے تھے جو میرا ایکسپرینس راہ کرانچی سے لاہور بھیجنے کا وہ ایز ایک زمپل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں نے کس طریقے سے اپنے برس وہاں بھیجوائے یہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے تو آپ نے کیج سیلیکٹ کرنا ہے کہ ٹریبلنگ کیج آپ کے پاس کون سا ہونا چاہیے اب یہ دیکھ لیں ٹریبلنگ کیج یہ چونکہ دس پیر تھے دس پیر کا مطلب یہ ہوگا دس فیمیل دس میل میں نے یہ ڈبل والا کیج لیا اور اس میں درمیان میں باقاعدہ سے ایک جو ہے نا بڑا گتے کا سولٹ قسم کا ٹکڑا بچھایا تاکہ اوپر والے برس کا پاؤں نیچے نہ جائے ٹھیک ہے اور نیچے والا برس اس کے پاؤں کو زخمی نہ کرے یہ تو آپ نے ایک سیفٹی کا پائنٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر دوسرا عمل یہ کیا کہ جو میل ہیں وہ میں نے سیپریٹ کر دی ہے اور فیمیل کو میں نے سیپریٹ کر دی یعنی کہ دس نیچے چلے گئے اور دس اوپر چلے گئے اس سے فائدہ گیا ہوا کہ اس میں جو ہے نا اسپیس بھی ان کو اچھا مل گیا اور جو ٹریولنگ کی جگہ وہ بھی اس نے کم لگی کیونکہ بہت بڑا کیج ہوتا تو وہ بھی آپ بس میں یا ٹرین میں لے کر جانے میں پرابلم پیش آ سکتی ہے اچھ اب بات کر لیتے ہیں ان کی فوڈ کے حوالے سے دیکھیں نا یہ جب اگر کنانچی سے کوئی بٹ ذروانہ ہوتا ہے چاہاہ لاہور ہے چاہاہ پینڈی ہے چاہاہ پشاور ہے کسی بھی جگہ جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اتنا جو ٹائم ہے تقریبا یہ سمجھ لیں کہ مینیموم ٹائم آٹھ گھنٹے سے لے کے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے بھی ہو سکتا ہے وہ سفر اب اس دوران آپ کا بڑھ کھائے گا کیا پیے گا کیا اب اس میں ہم پانی بھی نہیں رکھ سکتے پانی رکھیں گے لازمی باتیں گرے گا تو بس والا بھی اعتراض کر سکتا ہے اور ایسے بھی مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم باجرہ رکھتے ہیں یا اور کوئی فیٹ رکھتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا وہ گرے گا جب گرے گا تو لازمی بات ہے دوسرے مسافر وہ بھی پریشان ہوں گے اور ہو سکتا ہے بس کا ڈرائیور یا کنڈیکٹر وہ بھی اوبجیکشن کرے اب ان تمام چیزوں سے بچنے کیلئے ہمیں کرنا کیا ہے اس کے لئے میں کہ آپ کو آسان سے چپ دے رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیں اس طریقے سے آپ کے برد انشاءاللہ تعالی بہتر طریقے سے جہاں پر بھی آپ بھینا چاہتے ہیں وہاں بھیج سکیں گے نمبر ایک ان کو ہم نے دینا ہے بھٹے بلکل کچھے بھٹے آپ دیکھ لیں اس کو باقادہ سے توڑ کر دیکھیں گے جب آپ اس کے دانوں کو توڑیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں سے باقادہ لپویٹ کی شکل میں لپویٹ دودھیا شکل میں ایک پانی سا نکلتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا فائدہ یہ کہ جب برد کو بھوک لگے گی ان دانوں کو وہ کھائے گا کھانے سے یہ ہوگا اس کا پیٹ بھی بھرے گا اور دوسرا اس کی جو پانی کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے نا ایک تو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے لوسن لوسن تو ایسے بھی آپ کو پتا ہے ان کی فیوریٹ گزہ ہیں لوسن آپ نے نیچے والے پورشن میں بھی فل بچھا دینا ہے نیچے اور اوپر والے پورشن میں بھی آپ نے فل بچھا دینا ہے اس طرح سے بچھانا ہے کہ یہ برد آپ کے لوسن کے اوپر ہی بیٹھیں اس سے فائدہ یہ ہوگا ان کے جو جیسا کہ یہ موسم چلنا ہے گرمی کا ایک تو ان کو گرمی نہیں لگے گی دوسرا اگر ان کو بھوک لگے گی تو وہ لوسن بھی خواہ سکتے ہیں لوسن میں بھی پانی ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آسانی سے آپ کے برد ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ جائیں گے اور نہ تو کسی مسافر کو پریشانی ہوگی نہ ہی ڈرائیور کنڈیکٹر کو پریشانی ہوگی وہ آسانی آپ کے برد ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے کر چلا جائے گا اچھا پھر 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 ایک بات اور آپ خیال کیجے گا یہ دیکھ لیں بس آپ کے سامنے موجود ہیں فل ایسی بس ہیں لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ اپنے کیجیز کو سامان کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ یا تو آپ ڈرائیور یا کنڈیکٹر سے آپ بات کر لیں آپ اس کو ایکسٹرا پیسے دیں اور اس کو بولو بھائی اس کو ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں پر ان کو باقیدہ ہوا بھی لگتی رہے ٹھیک ہے اور اگر نہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے برڈز کو لے کر جائیں اور لے کر جب جاتے ہیں اس سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی اس برڈز کو سامان کی جگہ پر نہ رکھیں بلکہ جہاں میری سیٹ ہے اس کے پاس اس کو رہنے دیں اگر آپ کو ایکسٹرا پیمنٹ بھی دینا پڑتی ہے تو بھلے آپ دے دیں ٹھیک ہے نا لیکن اس سے کیا ہوگا آپ کے برڈز آپ کے آنکھوں کے سامنے رہیں گے اور آپ بہتر طریقے سے کیر کر کر اپنے برڈز کو لے کر چلے جائیں گے اور جب آپ خود ہوں گے ایک کام اور بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب لمبا سفر ہوتا ہے تو باقاعدہ سے بس کو ایک سائٹ پر روک دیا جاتا ہے کسی اچھے ریسٹورنٹ پر ٹھیک ہے نا تاکہ آپ بھی فریش ہو جائیں کھانوانا کھا لیں اسی دوران یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے برڈز کے کیج کو اپنے ساتھی لے جائیں ہوتل میں اور ساتھ ساتھ ایک پانی کا برتن لے کے جائیں یہاں سے ان کو پانی بھی پلا دیں دونوں پورشنوں میں رکھ کر اور جب دوبارہ آپ کا سفر شروع ہوتا ہے تو بھلے اس پانی کے برتن کو نکال دیں کوئی ایسا مسئلہ لگے اسی طرح بس چونکہ ایسی والی ہوتی ہیں آپ دیکھ لیں گے اگر ایسی کی تھندک زیادہ ہے تو اپنے گھر سے آپ نے ایک کپڑا لازمی لے کر جانا ہے تاکہ آپ اپنے برڈز کے اوپر ڈھام سکیں ٹھیک ہے اور اگر گرمی زیادہ ہے تو ٹھیک ہے اس کو آپ کپڑے کو ہٹا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اب بات کر لیتا ہے ٹرین کے حوالے سے اگر ٹرین میں آپ نے لے کر جانا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں تھوڑی سی بندشیں ضرور ہوتی ہیں کہ جب مثال کے طور پر کنانچی سے اپنے برڈز کو لے کر جا رہے ہیں اور جب آپ لاہور میں اترتے ہیں اور جب گیٹ سے باہر ہونے لگیں گے جس کو پلیٹ فارم کہتے ہیں وہ لازمی آپ سے ٹکٹ مانگتا ہے کہ ٹکٹ مجھے دکھائیں اس وقت اگر آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہوگا اپنے برڈز کا تو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے لہذا ان تمام پریشانی سے بچنے کے لیے آپ نے بہتر طریقہ یہ ہے جب آپ میں مثال دے دیتا ہوں کنانچی میں کینٹی سٹیشن کے ٹھیک ہے نا سیٹی سٹیشن ہو یا کینٹی سٹیشن ہو یہاں آپ نے جو بھی سیٹ ریزرگ کرائی بھی ہے آپ اپنا ٹکٹ لے کر جائیں گے ساتھ اور وہ ٹکٹ کلیکٹر اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں باقاعدہ سے ہر برڈز کے پرائیس انہوں نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں بہت زیادہ کوئی اس کا رینٹ نہیں لیتے ہیں نارمل سا رینٹ لیں گے اور آپ کو ایک ٹکٹ بنا کر دے دیں گے میں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ٹریولنگ کیج ہے آپ اپنی سیٹ کے پاس بہت سانی رکھ لیں گے اور وقتن فوقتن جیسا بھی موسم ہو اس کے حساب سے اس کے اوپر کوئی کپڑا بھی ڈھاپ سکتے ہیں اور گرمی ہے تو کپڑا ہٹا بھی سکتے ہیں تمام یہ سیفٹی کی چیزیں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ برڈز آپ کے بہت سانی ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ جائیں گے اچھا پہلے ایک بات کا اور خاص طور پر خیال کیجئے گا اور یہ جو کار میں لے کر جاتے ہیں تو بہت سے ساتھی کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈگی میں اپنے برڈز کو رکھ لیتے ہیں اور یہ حادثہ ہو بھی چکا ہے ہو سکتا آپ کی نظروں سے بھی گزراؤں یا ایسا بھی ہوا ہے کہ بس میں جا رہا ہے اور وہ سامان کے جگہ پر ایسی جگہ رکھ دیا ہے جہاں کہ ہوا کا عمل دخل نہیں ہے اس سے بھی برڈز کو نقصان پہنچا اور کافی برڈز ایکسپائر ہوئے اس حضر سے جو اپنی گاڑی میں لے کر جا رہے تھے انہوں نے ڈگی کے اندر اپنے برڈز کو رکھا ان کے بھی کافی برڈز مرے تمام چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جاندار چیزیں ہیں ان کو بڑے بحفاظت طریقے سے لے کر جانا ہے میرے لئے آسانی یہ ہوتی ہے کہ جب میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں فارسل کے والے سے تو میں اس کو پرائیٹی زیادہ دیتا ہوں کہ جس نے بھی پرچیز کرنا ہے وہ خود آئے میرے پاس اپنے تمام برڈز کی پوزیشن دے کے چیک کریں اور چیک کرنے کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے کیجز میں ڈالے اور لے کر جائے وہ مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے بعد اس بات یہ کہ میں خود ان کو پکڑوں اور دوسرا وہ بندہ بھی موجود نہ ہو اور میں برڈز اپنے وہاں اس کے پاس بھیجوں ویڈیو مجھے امید ہے اس ویڈیو سے یقیناً آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی ٹریولنگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور حضاحت کیجئے گا اور دوسرا اپنے اس چینل کا بھی خیال کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ